اس گل میں یقین کہنا جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچی مفاق کرتا ہے اس نے اس دنیا میں بیڑا پا رہا ہے اس نے دو جہانی بیڑا پا رہا ہے میرے بھائیوں دوستوں آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعا میں بچ ایک صحابی جو اکسو نبی ندر ہے اس وقت مفارد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ تاخی کر دیتی ان صحابی نارز کی دل خیال کی تانیت کی تھی یا اللہ اس وقت تک من مارکہ دیوید جب تک اس وقت غصر خورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہانم نہ کردے واقعا اور صحابی نارز نبی ندر اٹھے اور اٹھے ان کی آنکھ نبی ندر کی لیکن مخیار آنکھ سے وہ اپنے راستے پر چل پڑ اس عورت کے گھر جوئی اس کے گھر گئے اس کے گھر کا دروازہ کھولا اور عورت کے ساتھ ایک بچہ سویا وہ تھا اس نے کہا یہ بچہ تو کافر ہے لیکن اس کی کوئی گھر بھی نہیں پھر بھی اس نے اس بچے کو سیڈ بھی کیا اس عورت سے اس عورت کا پیچھا کر دیا اور وہ اسی قدموں سے واپس کا گھر آگے جو ہی جب گھر آئے صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشہ مسجد نبی میں نماز پڑی تو ان کے دل میں خیال تھا کہ کسی نے جہا رسول اللہ علیہ وسلم کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عصیفہ اس عورت کا قدل کر کے آگے ہو یہاں میں ایک اور بات بتایا چاہتا ہوں کہ وہاں بھی لوگ یہ عدیز بات بیانت کرتے ہیں وہ اس عورت کو کٹ دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غیب کا علم نہیں ہے یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم بھی موجود ہے جو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے صحابی اے صحابہ تم نے صورت کا قدل کر دیا وہ صحابہ ڈڑ کے مارے کام نے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں بتانے بخیر اس عورت کا میں نے قدل کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا اے صحابہ کسی نے جن بھی کو دیکھنا تو اس کو دیکھنا شمال اللہ